لا حول ولا قوة اللہ باللہ العظیم عوذ باللہ من الشیطان العظیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة وعلا اہلہ وسلام لأہلها اما بعد فقط قال المعصوم علیہ السلام والسلام اللہم لا تواخذنی فیه بالعثرات حضرات اکرامی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہم مبارک رمضان کی چونوی تاریخ کی دعاوں کے ساتھ اور الفاظ دعا کے ساتھ کلمات دعا کے ساتھ آپ کی خدمت ببرکت میں خاضر ہے جس میں امام معصوم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے اللہم لا تواخذنی فیه بالعثرات معبود آج کے دن ہمیں ہماری لغدشوں سے معاخذہ نہ کرنا ہماری گناہوں کو درگزر کر دینا ہماری خطاؤں کو معاف کر دینا اثرات کہتے ہیں گناہوں کو لغدشوں کو خطاؤں کو معصوم علیہ السلام خدا کی بارگاہ ہم یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری خطاؤں سے درگزر کر دینا معاف کر دینا ہماری خطاؤں کو بخش دینا ظاہر سی بات ہے کہ آئیم معصومین علیہ السلام سے خطاؤ اور لغدش نہیں ہوتی تو ان سے گناہ سرزاد نہیں ہوتے تھے اور اللہ نے اسی لئے انہیں معصوم بنایا تھا پھر یہ دعا کن کے لئے یہ دعا ہمارے لئے ہے کہ ہم اپنے معبود کی بارگام یہ دعا کرنے کے پروردگار ہماری لغدشوں کو درگزر کر دینا ہماری خطاؤں کو معاف کر دینا کیوں اس لئے کہ ہمارے پاؤں لغدش کھا جاتے ہیں ہمارا ایمان ضدیف ہو جاتا ہے اور تقویہ کبھی کبھی ساتھ چھوڑی جاتا ہے اور لغدش یعنی گناہ جسے بندہ آزادی طلب کرنا چاہتا ہے لہذا خدا کے بارگاہ ہمیں یہ دعا کرتا ہے کہ معبود ہمارے گناہوں کو درگزر کر دینا یاد رکھیں کہ خدا بندوں کے گناہوں کے اثر ہی غزب میں آتا ہے خدا ہی اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کے زیر اثر ہی غزب میں آتا ہے جب خدا غزب میں آتا ہے تو سہلاب زلزلے یا اور دیگر بیماریاں اور بلاؤں مصیبت اور رافتیں بندوں کے اوپر نازل ہوتی ہیں اور یہ بات بھی تہا ہے کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں تبدیلیاں آتی ہیں فسادات ہوتے ہیں مشکلات اور آفات آتی ہیں ان سب کا ذمہ دار خود انسان ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم نے اس بات کے طرف متوجہ بھی کیا ہے کہ زہر الفساد فی البر والبخر بیما کسبت ایدی الناس زمین اور آسمان و خشکی اتریم اور جو کچھ بھی جو تبدیلیاں آتی ہیں فسادات ہوتے ہیں بیما کسبت ایدی الناس یہ وہی ہیں کہ جو کچھ تم نے اپنے ہاتھوں سے حاصل کیا ہے جو کچھ تم نے انجام دیا ہے خلاص ہے یہ کہ جو کچھ ہم انجام دیتے ہیں اس کا اثر جہو کہ ہماری عام زندگی پر اڑتا ہے اگلا جملہ ہمارے گناہوں سے کیا ہے اقالہ فرمانا ان گناہوں کو بھی کیا ہے بخش دینا کیسے بغیر کسی عوض کے اقالہ جو ہے وہ اقالہ کہتا ہے کہ جو گناہوں کو بخش دینا بغیر کسی عوض کے باز افاوت ہے کہ اللہ جو گناہوں کو معاف کرتا ہے مگر اس کا عوض جو ہے وہ کیا ہے بندے کو دینا بڑتا ہے وہ چاہے بلاؤں مصیبت کے ذریعے سے آفات کے ذریعے سے ورشانیوں کے ذریعے سے تب اللہ جو گناہوں کو معاف کرتا ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ معصوم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ محبود جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو بغیر کسی عوض کے بدلے میں نہیں کچھ بلکہ سیدھے سیدھے کیا ہے ہمارے گناہوں کو اقالہ فرما در گزر فرما یعنی بغیر کسی عوض کے معاف فرما دعای کمیل میں بھی اس طرف مولا عمر المہنین حضرت علی بن عبی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ نے رشاد فرمایا کہ وَأَقِلْنِ عَفْرَتِي محبود جو ہے وہ ہمارے خطاہوں کو ہمارے گناہوں کو کیا ہے بغیر کسی عوض کے معاف کر دیں اقالہ جو کیا ہے گناہوں کو معاف کرنا بغیر کسی عوض کے بغیر کسی بدلے کے یعنی گناہوں کے بدلے کچھ اور نہیں اللہ سے چاہیے بلکہ کیا ہے اگر گناہ اور خطاہ ہو گئی تو بغیر کسی عوض کے گناہوں کی معافی وَلَا تَجْعَلْنِ عَجْ بہت مختصر گفتگو ہے کیونکہ ہم لائیوار نہیں پا رہے تو کچھ مشکل تھی ہے انشاءاللہ جواب کی خدمت میں اس وقت ہے وَلَا تَجْعَلْنِ فِيهِ غَرَضًا لِلْبَلَا يَا وَالْآفَادِ خُدَا يَا همیں جو بلا اور مصیبتوں وَالْا تَجْعَلْنِ نہ بنا سکیں مطلب یہ کہ ہمارے اوپر جے وہ کیا ہے بلا آج جے وہ کیا ہے نہ آ جائیں ظاہر سی بات ہے کہ جے وہ انسان کے گناہ جائے اس کے اوپر بلا نازل ہونے کے اسباب فرہم کرتی ہے جب بھی انسان گناہ کرتا ہے جب بھی انسان غلطیاں کرتا ہے بلا اور مصیبتیں کیا ہیں اس کے اوپر نازل ہو ہی جاتی ہیں تو یہ گناہوں کے ارتکاب کیا ہے انسان کے اوپر بلا اور مصیبت آنے کا ایک سبب بنتی ہے بے عزتک یا عزت المسلمین یہ آخر جملہ فرماتے ہیں کہ معصوم اللہ علیہ السلام بے عزتک یا عزت المسلمین اے مسلمانوں کی عزتوں کے مالک یا یہ پروردگار سے بندہ کر رہا ہے پروردگار جو وہ کہہ ہے عزتوں کے مالک ہے مسلمانوں کی عزتوں کے مالک ہے تیری عزت کا باستہ کے جا وہ کیا ہے ہماری دعاوں کو قبول کر لیں بے شک مسلمانوں کی عزت کیا ہے تست خدا میں خدا کے ہاتھوں میں اس لئے روز مسلمانوں سے کہتا ہے کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے خدا جسے چاہتا ہے زلیل و رسوہ کرتا ہے یاد رکھیں گودشتہ گفتگو میں ایک نکتہ یہ تھا کہ بندہ جب گناہوں پر اسرار کرتا ہے گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہے غلباً کل کی گفتگو تھی یا پرسوں کی بار بار گناہ کو دھوراتا ہے بار بار گناہ کو دھوراتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے بندوں کو بندے کو زلیل کر دیتا رسوہ کر دیتا ہے کسی ذریعے سے بھی اللہ کیا ہے زلیل کر دیتا ہے جدہ اگر آدمی عزیز ہونا چاہتا ہے واقعاً عزت دار ہونا چاہتا ہے واقعاً پروردگار کی بار گاہ میں جامعے میں معاشرے میں سوسائٹی میں لوگوں کے درمیان رشتہ داروں کے درمیان نالباپ کے درمیان مجمع میں عزت دار ہونا چاہتا ہے تو گناہوں سے پرہیز کرنا پڑے گا عزت دار ہوئی ہے جو گناہوں سے بچا ہوا ہے زلیل اور سوا وہ تھا جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور بار بار ارتکاب کرتا ہے اس سلسلے و روایت بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی تو خدا کیا ہے مسلمانوں کی عزتوں کا مالک ہے ہم سب کو کیا ہے پروردگارِ عالم عزت والا بنائے کیوں اس لئے کہ وہ بھی عزیز ہے وہ خود عزت والا ہے عزتوں سے بچا جا سکتا ہے بشرتے کے جو ہے وہ انسان گناہوں سے بچے عزتوں کو پایا جا سکتا ہے بشرتے کے انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچے آپ روح محفوظ رہے اس کا بہترین راستہ کیا ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے گناہوں سے بچنے کے لئے تعلیماتِ محمد اور عالم حمد پر کیا ہے عمل پیرا ہونا پڑے گا وہ تعلیمات کے جو خالص دین کی تعلیم ہے وہ تعلیمات کے جو واقعہ جہاں گناہ کا تصور نہیں ہے اگر گناہ ہو بھی جائے تو فوراں کیا ہے توبے کا تصور ہے فوراں کیا ہے مغفرت کا تصور ہے فوراں کیا ہے خدا کی بارگاہ میں گریہ وزاری کا تصور ہے کہ اگر انسان سے خطہ ہو جائے تو وہ فوراں کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں معبود کی بارگاہ مولا عمر الملن حضرت علی بن عبدالی صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ کی زندگی کا وہ واقعہ آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا اگر یاد ہو کہ جہاں پر جائے ہو کیا ہے خاتون نے آ کر کے اقرار جرم کیا ٹھیک ہے تاکہ پاکیزہ ہو جائے عزت دار ہو جائے تو پاکیزہ وہی ہے جو طائب ہے جو توبہ کرنے والا وہی کیا پاکیزہ ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہے وہی عزیز ہے اگر عزیز ہونا چاہتا ہے انسان تو اللہ کی بارگاہ میں طائب ہو اللہ کی بارگاہ میں عمل پہ رہا ہو انہیں کام پر عمل کرے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں کاموں سے دور رہے جن کو اللہ نے انجام دینے سمانا کیا ہے پھر ایسے انسان کے لئے جنت ونت میں جانا جائے کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے ہم نے پہلے بھی کہا اور پھر کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں سارے کام مشکل ہیں سوائے ایک کام کے جنت میں جانا جو ہے وہ کیا ہے سب سے زیادہ آسان ہے جو کام سب سے زیادہ آسان ہے دنیا میں وہ کیا ہے جنت میں جانا کرنا کیا ہے جو اللہ نے کہا ہے کرو وہ انجام دینا ہے جو اللہ نے کہا ہے نہ کرو اسے چھوڑ دینا ہے آسان ہے جنت میں جانا آسان ہے واقعی جو ہے وگر بندہ وہ کام کرے جو اللہ نے کہا ہے وہ کام نہ کرے جو اللہ نے نہیں کہا ہے جس کو کام مانا کر دی اگر یہ نہ کرو اسے نہ کرے جنت میں جانا آسان ہو گیا تو شاید دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے کیا ہے جنت میں جانا جس کے لئے انسان اتنی محنتیں کرتا ہے اتنی مشقتیں کرتا ہے اتنے جائے وہ کیا ہے ذہمات برداشت کرتا ہے واقعی آسان کام ہے تین خدا کی پابندی کرنا احکام خدا بندی کی ریایت کرنا لوگوں کے ساتھ اسنے کو سلوک کرنا اچھا عمال انجام دینا اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا بہترین اخلاق کا مالک ہونا اپنوں سے پراؤں سے سب سے جائے وہ خندہ روئی اور جائے وہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا مسکرہ کے ملنا اخلاق کے اسلامی کے ریایت کرنا اور وہ سارے عمال کے جس کے لئے اللہ نے بندوں سے کیا ہے مطالبہ کیا کہ وہ انجام دی رہے ہیں اخلاق کیا ہے انسان کی زندگی ہے کہ ایک بہترین پہلو ہے کامیابی کے لئے حسن اخلاق اچھا اخلاق پیش کریں اپنوں سے بھی براہوں سے بھی غیروں سے بھی جب چکی ولادت امام حسن مجتوی علیہ السلام کا موقع آ رہا ہے سامنے اس لئے بات عرض کر دیں اور آگے پڑھ جائیں صبح ختم دعا انشاءاللہ کل تفصیل کے ساتھ آپ کے خدمت پہ پھر حاضر ہوں گے اور شاید اسی وقت حاضر ہو جائیں زیادہ بہتر ہے اس وقت کسی طریقے کوئی ٹکنیکل پروپلم بھی الحمدللہ نہیں ہم آپ سے آسانی سے لائیو ہو جا رہے ہیں اخلاقی زندگی محمد حسن علیہ السلام کی آج نوجوانوں کے لئے کیا ہے پہترین جائے وہ عمل ہے راہ عمل ہے آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو برا ہے وہ کیا بد اخلاقی کی ہے ہر کوئی بد اخلاقی پر آمادہ ہے ہر کوئی بد اخلاقی پر جائے کیا ہے مسیر جیسے آپ بات کرئیے اس کا دیوری جائے وہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کا مزاج ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے نوجوان جائے مثلا اپنے گھر میں بھائی بہنوں سے اخلاق سے پیش نہیں آتا ہے اپنے والدین سے پیش نہیں آتا ہے اخلاق سے اپنے رشداروں سے جائے وہ اخلاق سے پیش نہیں آتا ہے آج سب سے بڑی مشکل کیا ہے اخلاقیات کی ہو سکتا ہے علم تو آگیا ہو بندے کے اندر لیکن کیا ہے اخلاقیات سے آرہی ہے اور دور ہے تیاد رکھیں علم آنا بڑا کمال نہیں اخلاق آنا بڑا کمال ہے علم ہو سکتا ہے کہ آپ دو کتاب کم پڑھے ہوں لیکن اخلاق اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کیا ہے مشکل ہے اگر دو کتاب کم پڑھنے کے ساتھ اخلاق مضبوط ہے تو حاملات کیا ہیں صحیح سا حسائل حال ہے بقول ہمارے استاد محترم کہ خدا تولی حیاتِ نایت فرمایا بندہ جائے ہو یا تو پڑھا ہو یا کڑھا ہو تو کڑھا ہے نہیں اخلاقیات اس کے اچھے ہو اگر دونوں ہو تو کیا کہنا پڑھا بھی ہو اور کڑھا بھی ہو یعنی قابل بھی ہو اور خلیق بھی ہو باخلاق بھی ہو تو کیا کہنا مولا امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو کیا ہے وہ جا کر ہے لیکن اخلاق امام حسن پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے آج کا نوجوان جو کسی سیدھے مو بات کرنے کے وہ تیار نہیں ہے جس سے بھی دیکھئے وہ علچہ ہوا ہے جس سے بھی دیکھئے وہ بڑھا ہوا ہے جس سے بھی دیکھئے جو کیا ہے وہ اس کے خلاف برسہ رہ پیکار ہے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کو اخلاق کے حوالے اس کیوں یاد کیا جاتا ہے مطینے والوں نے انہیں کیا نہیں کہا شام والوں نے انہیں کیا نہیں کہا روایات میں موجود ہے کہ سامنے سے لوگ امام کو پیٹ پیچھے تو کہتے ہی تھے امام کے سامنے سے بھی آگے کہتے تھے یا مذل المؤمنین علیہ یادو باللہ استغفراللہ ربی وآتو بلے ڈائریکٹلی امام کو کہتے تھے کہ یا مذل المؤمنین نعوذ باللہ یعنی وہ جس نے مؤمنین کو دلیل کیا ہے نعوذ باللہ جس کی وجہ سے جائے وہ مؤمنین دلیل ہوئے ہیں یہ کہے کہ امام کو خطاب کیا کرتے تھے مؤمنین کو ذلیل کرنے والا کہے کر کے امام کو خطاب کیا لیکن امام نے جائے وہاں کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا مسکرہ دیتے تھے کہ بڑھ جاتے تھے آپ سب جانتے ہیں کہ عرمان کی زندگی کیا ایک بہترین جو ہے وہ کیا ہے واقعہ ہے وہ بڑا معروف ہیں اب یہ آخری بات ختم دورا ایک شخص آتا ہے وہ بڑی گانیاں دیتا ہے امام کو بہت الٹا سی تک کہتا ہے واقعا یہ بیان کرنے میں آسان لگتا ہے سننے میں آسان لگتا ہے لیکن واقعا جس کے پر گزرتی ہوگی یا جس وقت امام کو آگا اس نے کہا تو واقعا سخت ہے یہ مرحلہ میڈلیس میں باز میں لائف سن لیجئے یہ آسان ہے سن لینا واقعا لیکن جس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہوگا اس وقت کتنا سخت مرحلہ رہا ہوگا امام کو آگا کہ بلا وجہ گانیاں دیتا ہے ایک شخص آگے برا بلا دیتا ہے امام اس کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں کہتے ہیں بھئی جائے وہ پریشان ہو ہم تمہاری پریشانی دور کر دی رہے ہیں تم مقروض ہو ہم تمہاری قرض کو ادا کر دی رہے ہیں تم بھوکے ہو ہم تمہیں کھانا کھلا دی رہے ہیں تم مسافر ہو ہم تمہاری جائے وہ کیا ہے بدت کر دی رہے ہیں کیا پریشانی تم ہو بلایا ہے بٹھایا ہے اخلاق سے پیش آیا ہے کھلایا ہے پھلایا ہے پھر جائے وہ تحفیت آئیف کے اب جو اس نے امام کا یہ کردار دیکھا تو فوراں جب وہ بدل گیا کہ اب ہمیں اپنا دین بتائیے ہم آپ کے اخلاق سے متاثر ہیں ہم آپ کے اخلاق سے کیا ہے تحت تاثیر آگئے ہیں آپ کے اخلاق کے دہتا جائے اس نے امام سے معذرت کی پھر اور پھر جائے وہ کیا ہے وہی دین وہی پیغام وہی باتیں وہی جائے وہ کیا ہے نصیحتیں کہ جائے امام دوسرے کیا کردو اس کو بھی کیا اور اس طریقے سے جائے وہ امام کے عشق میں وہ آدمی مبتلا ہو گیا اخلاق کیا ہیں یہ ہے وہ بھی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہے ہمارے جو اس وقت ناظرین اور سانوین ہیں یا بعد میں جو لوگ ہمیں کو آف لائن دیکھیں گے یا سنیں گے ان سب سے یہ درخواست ہے کہ خدا رات اخلاق درست کیجئے مسکرا کہ بات کر دینے میں کچھ چلا نہیں جاتا ہے حس کے بول دینے میں کچھ ہے وہ کیا ہے نقصان نہیں ہو جاتا ہے اچھے کلمات اور اچھے الفاظ کا انتخاب کر کے کسی سے گفتو کرنے میں کچھ بگڑ نہیں جاتا ہے محبت کا اظہار کر لینے میں کچھ ہے وہ خسارہ نہیں ہوتا ہے سچ ہے یہ فروان کے محبت وہ اصلہ ہے کہ جسے پوری دنیا جیتی جا سکتی ہے اخلاق کے ساتھ محبت کے ساتھ محربانی کے ساتھ مسکراہت سے خندہ پیشانی سے خندہ روئی سے اپنے کردار کو سمارے اس کردار کے ذریعے سے جسے معصوم اور عصمت کردار کہا جاتا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ محمد اور عالم حمد کی کردار سے اپنے آپ کو مزین کر سکیں معبود آج کی ان دعاوں کا باستہ ہے کہ ہمارے اخلاق میں اور ہمارے کردار میں معبود اور مزبوطی ہیں آیت فرمائے ہمارے عمال کو معبود شرف قبولیت ہیں آیت فرمائے ہمارے امام کی دورمت عجل فرمائے ہم سب کو مخلص آبان وانسار مشمار فرمائے وآخر تاغوانا والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا